جے سری کرشنا دوستو بہت سمیہ پہلے کی بات ہے کسی راجی کے جنگل میں ایک ڈانکو رہتا تھا بہے ڈانکو بڑا ہی کھوکار تھا اس کا بہے پورے راج میں پھیلا ہوا تھا اس ڈانکو کا نام تھا رتنا کر بہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا بہے جنگل سے گجرنے بالے رہگیروں کو لوٹتا تھا اور جب بے اس کا برود کرتے تو انہیں جان سے مار دیتا تھا ایک بار دیو رسی نارد اسی جنگل سے بھگوان کا جب کرتے ہوئے گجر رہے تھے جب بے گھنے بیہر میں پہنچے تو انہیں کچھ لوگ بپریت دساں میں بھاگتے ہوئے نجر آئے دیو رسی نارد نے ان لوگوں سے ان کے بھاگنے کا کارڑ پوچھا تو سب ہی نے مارگ میں رتنا کر کے ہونے کی بات بتائی اس کے بعد بھی دیو رسی آگے بڑھنے لگے لوگوں نے رسی سے کہا کیا تمہیں رتنا کر سے ڈر نہیں لگتا جو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو نارد بولے میں نہیں مانتا کہ میرے علاوہ یہاں کوئی اور بھی ہے اور بھے تو ہمیشہ کسی اور کے ہونے سے لگتا ہے سوہم سے نہیں لگتا ہے اور نارد آگے بڑھتے چلے گئے کچھ ہی دور جانے پر ڈانگو رتنا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نارد کے سامنے آ گیا اور رتنا کر بولا نارد میں رتنا کر ہوں ڈانگو رتنا کر نارد مسکراتے ہوئے بولے میں نارد ہوں دیورشی نارد تمہارا آتھتی اور میں نربھے ہوں کیا تم بھی میری طرح ندر ہو رتنا کر بولا میں تمہارا مطلب سمجھا نہیں نارد بولے نہ مجھے پرانوں کا بھے ہے نہ اسپلتا کا نہ کل کا نہ کلنگ کا اور کوئی بھی بھے ہے جسے تم جانتے ہو اب تم بتاؤ کیا تم نربھے ہو رتنا کر بولا ہاں میں نربھے ہوں نہ مجھے پرانوں کا بھے ہے نہ مجھے اسپلتا کا نارد نے پوچھا تو تم یہاں گھنے جنگلوں میں چھپ کر کیوں رہتے ہو کیا راجہ سے ڈرتے ہو رتناکر بولا نہیں تو کیا پرجہ سے ڈرتے ہو نہیں کیا پاپ سے ڈرتے ہو نہیں نارد نے پوچھا تو یہاں چھپ کر کیوں رہتے ہو یہاں سن کر کے رتناکر گھورا گیا اور ایک ٹک نارد کو گھورنے لگا نارد نے کہا تم میرے سوال کا جواب تو نہیں دے پائے میں ہی اُتر دیتا ہوں تم پاپ سے ڈرتے ہو پھر بھی پاپ کرتے ہو رتناکر ہستے ہو یہ بولا نارد تم مجھے اپنی ان باتوں سے بھرمت نہیں کر سکتے نہ میں پاپ سے ڈرتا ہوں نہ میں پنی سی ڈرتا ہوں نہ دیبتاؤں سے نہ دانووں سے نہ راجہ سے نہ راج سے نہ دنڈ سے نہ ویدھان سے میں نے راجی کے ساتھ دروہ کیا ہے میں نے سماج کے ساتھ دروہ کیا ہے اس لیے میں اہائن بیہڑوں میں رہتا ہوں نارد بولے کیا تھا وہ پاپ جس سے تم ڈرتے ہو گصے سے آگ ببولہ ہو کر کے رتنا کر بولا نارد مجھے اتنا مت اکساؤ کہ میں تمہاری ہتیا کر دوں اتنا تو میں ہی جان چکا ہوں کہ پاپ اور پنی کی پریبھاستہ ہمیشہ طاقت پر ہی تی کرتے ہیں اور اسے کمجوروں پر تھوپتے ہیں میں نے سامراجیوں کا بستار دیکھا ہے ہتیا سے بل سے چھل سے ہوتا ہے میں نے بیپار کا بھی بستار دیکھا ہے کپٹ سے، انیتی سے، ادھرم سے ہوتے دیکھا ہے وہ پاپ نہیں تھا میں ایک سینک تھا دوشٹ اور نردئی سوداگروں کی بھی رکھچہ کی وہ پاپ نہیں تھا یود میں ہارے ہوئے لوگوں کی اس تریوں کے ساتھ پستہ کا بیوہار کرنے والے سینکوں کی ہتیا کیا کر دی میں نے میں پاپی ہو گیا راجہ سینہ اور سینہ پتی کا اپرادی ہو گیا میں کیا وہ پاپ تھا نارد بولے دوسروں کا پاپ اپنے آپ کو صحیح نہیں ٹھہرا سکتا رتناکر رتناکر چیکتے ہوئے بولا میں پاپی نہیں ہوں نارد نے پوچھا اس بات کا نرنے کون کرے گا وہ جو اس سیاترہ میں تمہارے ساتھ ہیں یا وہ جو اس سیاترہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیا تمہاری پتنی تمہارا پتر اس پاپ میں تمہارے ساتھ ہیں رتناکر بولا ہاں وہ ساتھ کیوں نہیں ہوں گے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں سب ان کے سکھ سفدہ کے لیے ہی تو کر رہا ہوں نارد نے کہا جو تمہارے ساتھ ہیں انہی کو نرنائک بناتے ہیں جاؤ اپنی پتنی سے اپنے پتر سے اپنے پتا سے اپنے نکٹ سمبندیوں سے پوچھ کر آؤ جو تم کر رہے ہو کیا وہ پاپ نہیں ہے اس پاپ کے بھاگیدار ہیں بھی یا نہیں رتناکر بولا ٹھیک ہے میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں رتناکر نے اپنے ساتھیوں کو آدیس دیا کہ تب تک نارد کو باندھ کر رکھا جائے رتناکر سیدھا اپنی پتنی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے میں جو کر رہا ہوں کیا وہ پاپ ہے کیا تم اس پاپ میں میری بھاگیدار ہو یا نہیں پتنی کہتی ہے نہیں سوامی میں نے آپ کے سکھ میں دکھ میں ساتھ دینے کی قسم کھائی ہے آپ کے پاپ میں بھاگیدار بننے کی نہیں یہ سنکر کہ رتناکر استبد رہ گیا پھر بھے اپنے اندھی پتا کے پاس جا کر یہی پرسند دھوڑاتا ہے پتا جی کیا آپ میرے اس پاپ میں بھاگیدار ہو یا نہیں پتا جی بولے نہیں پتر میں نے جو پن کمائے ہیں یہ میرے جیبن بھر کی کمائی ہے بھلا میں اسے کیسے بانٹ سکتا ہوں یہ سنتے ہی رتناکر کو محسوس ہوا مانو کی بجلی سی ٹوٹ پڑی ہو بہے بہت دکھی ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے چل کر کے نارت کے پاس آتا ہے تب تک رتناکر کے ساتھی رتناکر کو چھوڑ کر کے چلے گئے اب تو رتناکر دیو رسی کے چاروں میں گر گیا اور چھما مانگنے لگا بولا نارت اب تو میں بھی اکیلہ ہی ہوں رتناکر کو سمجھاتے ہوئے نارت بولے نہیں رتناکر تم اکیلے نہیں ہو تمہیں اپنے مطر ہو اور تم ہی اپنے سطر ہو جنہیں تم اپنا ساتھی سمجھ رہے تھے وہ سب جھوٹے ہیں سچے مطر تو تم خود ہی ہو تمہارے پرانے سنسار کی رچنا بھی تم ہی نے کی تھی اور اپنے نئے سنسار کی رچنا بھی تم ہی کروگے اس لئے اٹھو اور اپنے پرشارت سے اپنا بھوش سے لکھو رام رام تمہارا پت صبح ہوگا دوستو اس گھٹنا کے بعد ڈاکو رتناکر کا جیبن پوری طرح سے بدل گیا اس نے پاپ کے مارک کو تیاغ کر پھرن کے مارک کو اپنایا اور آگے چل کر کے یہی ڈاکو رام کتھا کا رچیتہ محسی بالمی کی بنانا مطرو یہی کہانی ہمیں یہی سکچہ دیتی ہے کہ منوس اسیم سمبھابناوں کا سوامی ہے جہاں ایک طرف بھے اپنے پرشارت سے راجہ بن سکتا ہے تو بھے اپنے آلس سے رنگ بھی بن سکتا ہے بھے اپنے عویویق سے اپنا ناس کر سکتا ہے اور بھے اپنے بیویق سے اپنا نرمان بھی کر سکتا ہے مطلب ہم سب اپنے آپ میں مہا سکتی سالی ہے پر ہم میں سے زیادہ تر لوگ پورے جیون کال میں اپنی اسیم سکتیوں کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی پریوگ نہیں کر پاتے ہیں کیوں نہ ہم بھی ڈاکو رتنا کر کی طرح سامانتہ کو تیاغ کر کے اتکرشتہ کی اور چل پڑے دوستو یہ دیس کحنی سے آپ نے کو سیکھا ہو تو ہمیں کمنٹ کے مادہم سے اوصل بتائیں پھر ملتے ہیں کسی نئی گیار چرچہ کے ساتھ آپ سبی درستوں کا بہت بہت دھنے بات جائے سری کرشنا جائے سری رات ہے